ہم بیسک تھری فیز سسٹم میں ڈسکرس کریں گے تو اس میں آپ کے پاس تھری فیز میں تین فیزز ہوتے ہیں فیز اے فیز بی اور فیز سی نارمل جو ہم نامنکلیچر یوز کرتے ہیں ایڈر وائز اس کے لیے ریڈ یایلو بلیو بھی یوز کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ نارملی اے بی سی یا اے سی بھی یوز کریں گے تو اے بی سی میں آپ کے پاس سیکنس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو وولٹیج جنریٹ ہوتی ہیں وہ ایکل مینیچوڈ کی ہوتی ہیں اور آپس میں ون ٹوانٹی ڈگری ڈسپلیس ہوتی ہیں مطلب کیا ہوتا ہے ڈسپلیس ہونے کا کہ اگر لیٹس پوز یہ ایک وولٹیج ویب فارم ہے سنگل فیز میں جو ہم اے سی دراؤ کرتے ہیں تو ون ٹوانٹی ڈگری کے بعد جو ہے وہ آپ کا دوسرا فیز سٹارٹ ہوگا اور اس کے ون ٹوانٹی ڈگری یہ ون ٹوانٹی ڈگری ہے اندازن یہ یہاں پہ آئے کہاں پہ آئے گا یہاں پہ قیمتے آئے گا اس کے ون ٹوانٹی ڈگری کے بعد یہ تیسرا فیز سٹارٹ ہوگا تو آپ کے پاس تین تھری فیزز ہوں گی اس میں دو آپ کے پاس آپشن بنتی ہیں اے بی دن سی اور اینار اپشن از اے سی بی اے اس کے ون ٹوانٹی ڈگری کے بعد بی اس کے ون ٹوانٹی ڈگری کے بعد سی یہ ہوگے اے بی سی یہ جو آپ کے پاس ہے اور اینار اپشن اینار اپشن از اے سی بی کہ اے 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 کو کہتے ہیں hey were here at zero degree so then c will be at minus 120 degree and then b will be another minus 120 percent of c so that will make it minus 240. ٹھیک ہے تو اس کو آپ اس سائد سے دیکھیں تو آپ اس کو 120 degree بھی کہہ سکتے ہیں normally at a generating station the sinusoidal voltage are generated having the same amplitude اور جنریشن کر سکتے ہیں ان دو آپشنز ہیں آپ کے پاس دونوں کو اگر دیکھیں تو دونوں فیزیکلی سیم ہیں لیکن جس فیزز کا دفرنس سے کوئی فرق نہیں ہے ان میں ٹھیک ہے اب اے فیز ہے اس کے بعد آپ نے اس دریکشن میں کرنی ہے بی فیز ہے تو یہ ون ٹونٹی ڈگری ہارے کا فیز ہوگا تو یہ آپ کے پاس دو آپشنز ایویلیبل ہیں آپ ایسا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیکنس میں پاسٹیف سیکنس میں اب یہ اے بی سی ہے یہ والا اے بی اور سی یہ بھی آپشن ایویلیبل ہے اور انہیدر آپشن ایسا ایویلیبل اے سی اور بی یہ دو آپ کر سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ فیز اے کے بعد فیز بی ہو فیز سی ہو یہ اے بی سی ہوگا تو آگے ہم جا کے جب ٹرانسیٹ انیلیسز کریں گے تو ہم دونوں سیکنس کو جو ہے وہ یوز کریں گے ایدر وائز آپ نے جو سرکٹ میں انیلیسز کیا ہے اس سے پہلے بھی جو پڑھتے رہیں نارمالی ہم شروع میں ان کو ڈیفائن کر لیتے ہیں لیکن جب تک ایدر وائز ڈیفائن نہ کیا جائے کوئی بھی سیکنس جو ہے وہ کوئی بھی انیلیسز جو ہے وہ ہم کریں گے that will be based on the پاسٹیف فیز سیکنس اس کو ہم کہتے ہیں پاسٹیف فیز سیکنس اور اس کو ہم کہتے ہیں نیگٹیف فیز سیکنس تو فائدہ یہ نقصان والی بات نہیں ہے اس میں کوئی بھی اور اس میں جسٹ آپ کے پاس یہ آپشنز آویلیبل ہیں اس کے جو مہن ایڈوانٹیجز ہیں وہ there are two مہن ایڈوانٹیجز ایک ٹیکنیکل ایڈوانٹیج ہے اور ایک اس کا جو ہے وہ ایکنامک ایڈوانٹیج ہے ایکنامک ایڈوانٹیج یہ ہے آپ کے پاس کہ if you have a single phase so you can transmit one let's suppose for example one megawatt to two wires or if you want to three megawatt you will require six wires okay in three phase you can transmit at an instant three megawatt with only three wires three phase three wire system یہ آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس جو آپشنز ایویلیبل ہیں three phase three wire اور three phase four wire system یہ اس کا ایکنامک ایڈوانٹیج ہے یہ آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں number two اسی میں ایکنامک میں آپ کے پاس single phase pole آپ نے you have to use let's just like three poles اور on the other end you are using a one three phase pole اس طرح جو ہے اگرچہ پول کی construction تھوڑی سی heavy ہو جاتی ہے in case of three phase but overall impact is reduction in the cost of transmission system number two advantage اس کا یہ ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں آپ نے power electronics میں پڑا ہوگا کہ آپ کے پاس single phase rectifier ہیں میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو یاد دلا دوں یہ آپ کے پاس single phase half wave rectifier تھا then this was a single phase pull wave bridge rectifier or centrative transformer then this was a three phase rectifier with sixty degree interval اگر یاد ہے یہ چیز تو آپ نے دیکھا تھا کہ جب آپ یہ discuss کیا تھا آپ نے تو normally اس میں statement آپ نے normal given statement تھی کہ یہ جو rectifiers ہیں یہ properly جو ہے وہ normal operation میں جو ipower application especially اس میں use نہیں ہوتے اور اس کا reason یہ دیا تھا کہ across the load اس کی power جو ہے اب pure resistive load لے لیں pure resistive load تو ایسا ہی اس کا current بھی ہوگا یہی current ہوگا load کے cross اور یہ voltage ہوگی then the power will be pulsating اگر میں اس کو اس کی power draw کروں اس کی میں power draw کروں that will be pulsating تو pulsating power جو ہے وہ اتنا اچھا result نہیں produce کرے گی then you moved on to a full wave rectifier that has اگر اس کا power draw کریں تو یہ ایسے آئے گا اب اگر میں تینوں کی powers کو draw کروں half wave rectifier کی اور then full wave rectifier ریکٹیفائیل یہ ایسا ہوگا یہ مطلب یہ zero کی طرف بھی جائے گا اور یہ 3 phase rectifier ہے یہ پلسیٹگ ہے یہ کم پلسیٹگ ہے اور یہ سب سے زیادہ smooth ہے so another advantage of the power system is there is the instantaneous power across the load is a smooth power so جتنا smooth power ہوگا اتنا ہی آپ کا better efficiency ہوگی another technical advantage وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو power ہوتی ہے across the load وہ smooth رہتی ہے یہ دو major advantages ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو 3 phase motors جو 3 phase motors اس کے cross آپ جب constant torque apply کریں گے تو جو motors ہیں that will start and run much better than the single phase motors جتنا آپ عام experience پوش پول پوش پول پوش پول کرتے رہیں وہ ایک vibration کا concept اس میں آتا ہے تو otherwise اگر آپ کا ایک ہی torque produce ہو رہا ہو تو then it will be it will be having a smooth start and smooth running تو یہ اس کا ایک major advantage ہے تو 3 phase system کا ہوتا ہے normally آپ کے پاس 3 phase system میں آپ 3 آپ کے پاس phases ہوتے ہیں motor generator یا transformer کی سائٹ پہ you have 3 coils generator ہے تو 3 armature coils ہوں گی then 3 armature coils mean اب آپ نے ان کو connect بھی کرنا ہے تو either you can connect in this fashion یہ ایک option ہے آپ کے پاس and another option is star option star option یہ آپ کے پاس دو options star اور delta ہوتا ہے جو آپ کے generators ہوتے ہیں وہ star connected ہوتے ہیں جبکہ جو power house میں وہ آپ کے پاس star connected ہوتے ہیں ایسے جنرلیٹر ایک میں power system بناتا ہوں یہ آپ normal power system ہے جو ہم simple understanding کے لیے اسی کو آگئی use کریں کہ ابھی میں single line diagram ہی بنا لیتا ہوں یہ transmission line آگئی long transmission line then you have another transformer یہ coils ہیں resistance نہیں ہے and then you have a load یہ ایک ہم نے power system بنا لیا یہ basic configuration ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ابھی آپ نے پڑ بھی لیا ہے کے y connected اور delta connected y connected میں جو line voltage ہوتی ہے جس کو ہم v line سے represent کرتے ہیں اور phase voltage کو vp سے vp is equal to under root 3 times v line so for a higher line voltage you have a reduced phase voltage تو generation جو ہے آپ low voltage پہ کر سکتے ہیں تو normally آپ generation جو ہے low voltage پہ کرتے ہیں اور اس کا جو connection ہوتا ہے وہ آپ کے پاس normally y ہوتا ہے سوری یہ غلط ہوگی so یہ آپ کے پاس y connected ہوگا اور اس میں y connected میں آپ common point بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے پاس facility ہوتی ہے اور آپ کے پاس گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے اور اگلے اس میں بھی connect ہو سکتا ہے تو normally یہ جو transformer ہوتا ہے آپ یہ آپ y اور delta میں connect ہوتا ہے then you can have connection over this یہ آپ کے پاس ایسا connection بنے گا میں جسٹ بنا رہا ہوں اور یہ پھر اس میں آگ ton ratio آئیں گی اور یہ secondary پہ voltage induce کرے گا then you have transmission line اور پھر آپ کے پاس transformer ہے on the another end آپ کے پاس delta ہو گا then you have a y secondary ھیک ہے y میں آپ کے پاس 4th wire بھی ہوگی so you can use it as a single phase آپ جیسے آپ گھروں میں دیکھیں کہ گھر میں آپ کے پاس transformer 11 kv کا باہر لگا ہوا ہے اس میں آپ کے پاس 4 wire connection آتا ہے تو you can use a single phase connection over there جبکہ یہاں پہ transmission line ہے یہ اس میں مجھے نہیں چاہیئے کہ میں 4th wire carry کروں یہ اور ease ہے اس کا تو I have only 3 wires 3 wire system ہے 3 phase 3 wire system تو normally آپ جو بڑے port دیکھیں گے اس میں آپ current carrying 3 wire نظر آئیں گی 4th wire جو ہے جو اوپر thin wire use ہوتی ہے with very small diameter as compared to the current carrying wire conductor جو ہے تو اس میں آپ کے پاس 3 phase 3 wire system ہے یہ normally اور یہ ہے کہ دیکھیں کہ single phase میں آپ کو neutral کے لیے آپ کو wire carry کرنا پڑتا ہے تو in the 3 phase system you can generate a neutral point over the at the load side جہاں پہ آپ اس کو connection دے سکتے ٹھیک ہے یہ اس کا normal behavior ہے یہ آپ کے پاس پڑھا ہے phase voltage کوئی بھی EP جو ہے وہ کوئی بھی phase voltage ہے چونکہ ہم balance system consider کر رہے ہیں balance system وہ ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس تینوں line کی impedance same ہوتی ہے that means کہ تینوں impedances جو ہیں وہ across them we have same voltage but 120 degree apart جو ہے وہ phase displace ہوتے ہیں یہ آپ 3 phase system ہے جس میں آپ 3 phase 4 wide system آپ کو نظر آرہا figure میں یہ آپ کے 3 phases ہیں number 1 2 3 and 4th wide is muted ٹھیک ہے ہم آگے اس کو analyze کریں کہ کیسے آپ اس کو study کر سکتے یہ voltage V van voltage van voltage phase an neutral یہ پڑھا ہو ہے لیکن میں اس کو آگے repeat کروں گا next chapter میں جب modeling کریں گے that is internal generated voltage اور یہ generator ka model ہے آپ نے یہ پڑھا تھا یاد ہے کی نہیں یہ آپ کے پاس internal generated voltage ہوتی ہے یہ armature کی resistance ہوتی ہے اور یہ آپ کے پاس synchronous reactance ہوتی ہے that is the sum of the armature reaction reactance اور coil کا جو ہے وہ leakage reactance and at any phase you have V5 eta phase voltage یہ آپ کے پاس phase voltage ہے Vn that is equal to this current multiplied by this impedance plus Ean sorry یہ current ایسے جائے گا ایسے ہی جاؤ گا that means Ean minus Ia into Zg یہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ voltage ہوگی تو یہ equations جو ہیں normally آپ نے study کیا اگر کوئی تلفیئے ہیں اس میں تو پوچھ لیں یہ جو equation 2.22 that is written for the generation side یہ آپ کا generator ہے یہ آپ کا transmission line ہے and then you have this load یہ ابھی ہم اس کو دیکھیں کتنا complex detail circuit بنا ہوا ہے تو normally جب ہم آگے اس کو پڑھیں گے تو we will have only this one یہ generator ہے یہ پھر آپ کے پاس transmission line ہے per phase analysis آج میں آپ کو سکھاؤں گا اور یہ آپ کا پاس 10 load ہے یہ ہم اس کو study کریں گے اور balance system ہوگا تب یہ study کریں گے per phase analysis اور یہی ہم فرض کیا یہاں پہ میں نے یہ voltage v an find کر لی تو میں بغیر جو ہے وہ اور کوئی calculation کیے ہوئے let's suppose یہ one angle zero آگئی تو i can write it vbn as one angle minus 120 and then i can write it one angle minus 240 اور one angle plus 120 یہ میں لکھ سکتا ہوں per phase analysis کا یہی فائدہ ہوتا ہے balance system میں کہ آپ ایک کے لیے analysis کر دیتے ہیں ایک phase کے لیے اور باقیوں کو جو ہے وہ آپ calculate کیے بغیر جو ہے وہ اپنا اس basic concept سے کہ all phase voltage are equal and displaced by 120 degree apart یہ اس کا basic concept یہ ابھی لکھنی ہے voltage is vn جیسے آپ کے پاس y connected load ہے یہ 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 vn symbol میں normal ہی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ normal کیا use کرتا ہے کہ جو subscribe a b c source کی سائی پہ capital use ہو رہے ہیں اور load کی سائی پہ small use ہو رہے ہیں تو اس چیز کا آپ نے بھی آگے خیال کرنا ہے کہ جب میں بولوں vn و bn تو اگر آپ equation دیکھ رہے گا no other information is represented in the phasor form تو again i repeat it the phasor quantities are those quantities which varies with time ٹھیک ہے تو آپ کے پاس voltage current power phasors ہیں z is a constant quantity that is only a complex number not a phasor ٹھیک اور ہم یہاں پہ یہ کون سے sequence ہے a b c we have only assumed a b we will be discussing the positive phase sequence that is a b c sequence so vp joh hai yahan pe this equation me 2.24 me that represents the magnitude of phase voltage line to neutral voltage or line voltages at the load terminals in terms of the phase voltages you can calculate them using the kvl kvl use kar sakti ya pe ya may ya pe kvl a ko laga ke dkha tum ye ye dkha this is point a me thoda se is ko yahan bna lye ta ho a aga s koi impetis ni this is point b so if i assume it a is more positive as compared to b i can write it v a b VBN that means you have a potential difference between point B and point N with B at higher potential and N at lower potential okay so you can write it like this also minus VNB this is the same representation over here the same OGA that means minus of the voltage N at positive N at higher potential and B at negative potential so this minus will reduce again N at lower potential and B at higher potential so double subscription notation mein aapko doh jizhe paka chalti hain in case of voltage it informs you regarding the which terminal is at higher potential and which one is at the lower potential on the other hand if you write a current IAB for example that means a current is flowing from point A to point B in this direction here aapko IAB over so here this is a single double subscript notation in single subscript notation I can write it VB so what it will mean what is the potential what is the voltage VB so that will mean a voltage between point B and some reference point somewhere else here at point B at point B and reference point now we will use this subscript which we will normally use first we will define a reference point and then we will use a single subscript notation that will inform you that there is a voltage of a positive potential at point B and with respect to the negative or zero potential at reference point so here you have a single subscript and double subscript notation so here that will be used that will be used okay so here you have written a KVL so here you can write it minus VAB minus VAB minus VAB VAN simple minus VBN is equal to zero my style 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 so you can write it like this VAB minus VAN plus VBN is equal to zero both equations are same so you have to set it and then set it no other one that you can do minus and then this will be a huge mistake اور آپ کی ساری کلکلیشن خلاب ہو جائے گی On the basis of this We have written equation 2.25 جس نے ہم نے VAB, VVC اور VCA کو find کیا تو You can derive a standard result You can see that یہ کیا چیزیں آپ غور کر سکتے ہیں It is a balance system So you have 3 phase voltages VPs All are equal Number 1 Number 2 آپ کے پاس ہر ایک term میں under root 3 times آ رہا ہے So Number 2 آپ کے پاس ہر ایک کا جو phase difference shifted ہے Line voltage کا phase difference shifted ہے From the phase Corresponding phase voltage جو پہلا آپ word use subscript use کریں گے کیسے سمجھیں گے اس کو Let's suppose You have written a VAB So as compared to the phase A اس کا phase VAB کا 30 degree shift ہوگا You can observe it in the figure یہ VAN ہے آپ کے پاس اور جو آپ کا resultant VAB آیا ہے That is phase shifted towards the leading phase shift ہے اس کا plus 30 degree سب میں یہ ہی آ رہا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ VBC ہے یہ equation تھوڑا سا اس کے لیچے چھپا ہوا ہے کوئی ایک مجھے لگتا ہے یہ آپ کے پاس کون سی voltage ہے VBN اب آپ کے پاس clear آ گیا ہے یہ آپ کے پاس VBN تو ہر ایک کا corresponding phase اس کے ساتھ 30 degree کا leading phase shift آ رہا ہے اور leading phase shift آپ کو پتا ہے کہ آپ اس direction میں دیکھتے ہیں جو lead کر رہا ہوتا ہے وہی lead کر رہا ہوتا ہے جس طرح VAB lead کر رہا ہے VN کو تو یہ آپ کے پاس ایک general understanding ہے تو ان تینوں سے ہم we can observe that line کوئی بھی کوئی بھی line voltage that is 3 times under root 3 times of the phase voltage with 30 degree phase displaced اسی طرح currents کو اگر آپ دیکھیں تو y connected ہے تو y connected means کہ آپ اگر دیان کے ساتھ دیکھیں تو جو current ایک line میں flow کر رہا ہے same وہی current corresponding phase میں flow کر رہا ہے so that means کہ line current اور phase current جو ہیں وہ آپس میں equal ہیں اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو تینوں phases جو currents ہیں that are displaced by the 120 degree کوئی بھی current phase اگر زیرو اور یہ زیرو ہوتا تو normal load ہم study کرتے ہیں that is normal rn load inductive loads ہیں phase of the current is lagging with respect to the voltage so تینوں currents آپ کے پاس have same magnitude but 120 degree phase displaced تو آپ کے پاس تین current کا magnitude جو sorry جو current line current اور phase current same any question so یہ دو important last ہم نے last equation 2.26 اور 2.28 میں deduce کیے اور اسی طرح delta connected load کے لیے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اگر آپ یہ delta connected ہے so you have a line voltage over here v ab اور یہ same voltage جو ہے یہاں پہ v p یہ phase voltage ہے یہ point اور یہ point آپ میں common ہے so you have same phase voltage as line voltage so v line phase یہ equation آپ کے two two nine ہے یہ represent کرتی ہے اور currents جو ہیں وہ آپ کے اور اسی طرح phase voltages کو اگر آپ دیکھیں تو phase voltages جو ہیں وہ سارے آپ میں 120 degree apart ہوں گی اسی طرح اگر آپ current کو دیکھیں تو currents بھی جو ہیں وہ آپ کے اگر آپ current کو zero reference پہ لیتے ہیں ایک current کو so then you have minus 120 degree i b c اور اسی طرح line current c a جو ہے وہ آپ کے پاس phase current جو وہ minus 240 تو آپ line current اور phase current find کر سکتے so how to find the line current and phase currents یہاں پہ اگر آپ observe current that is your line current and you have two phase currents over here just apply the kcl so writing a kcl over here ia is equal to ia b minus i ca تو ان دونوں کی values آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہیں i ab اور i ca so you can use these equations اور یہ آپ کے پاس final جس طرح previous y میں voltages کے لئے آئے تھے اور currents کے لئے آئے they can difference is that where the line current line voltages were leading the phase voltage by 30 degree here the line current is lagging the phase current by 30 degree so you can observe in the phasor diagram over a ia b se یہ lag karra hai ia so ultimately you can find this result 2.32 i line is equal to 3 times i phase یہ آپ کے پاس basic concepts are wire connected load or delta connected load so now you can as normally ابھی آپ آگے سیکھیں گے بھی آگے یہ چیز آئیں گی کہ normally ہم جو ہے وہ ساری جو per phase analysis کریں گے تو وہ ہم y سب کو y میں convert رکھتے ہیں so you can have y delta کوئی بھی type آپ کے پاس ہو سکتی ہے so you have to convert them into all deltas into y تو اس کی conversion کا کیا طریقہ ہے so 2.32 یہ آپ یہاں پہ equation کون سی ہے یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہ voltage ہے v c a اور یہ voltage ہے v a b so you can write i a b is equal to z p divided v a b divided by z p and you can write i c a is equal to v c a divided by z p so اس طرح اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ i a is equal to this current plus this current یہاں پہ بنا لکھیں تو یہاں پہ voltage ہے v a b اور یہاں پہ voltage ہے v a c اب c a کے بجائے میں نے a c لکھا ہے یہاں پہ comparison کریں ان جیزو کو بہت دیان کے ساتھ سیکھیں i c a from c to a so voltage is ki corresponding v c a that means c at higher potential and a at lower potential so the current direction will be from c to a i have written over here v a c that means a at higher potential and c at lower potential اب شروع میں ایک standard subscript کے ساتھ و directions define کر چل رہے ایک دفعہ جو آپ rule set کریں وہ follow کریں گے throughout analysis کوئی غلطی نہیں ہوگی اگر اس کی direction reverse آ جاتی ہے تو that means کہ آپ نے جہاں پہ شروع میں جو ہے وہ opposite direction جو وہ resume کر لی ہے تو result اس کو correct کر دیتا ہے خود بخود ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ہر ایک کے لیے another rule select کریں گے تو پھر آپ confused ہو جائیں گے اور آپ کا جو analysis ہے وہ غلط direction میں وہ proceed کرے گا so from this equation آپ یہ equation 2.33 لکھ سکتے ہیں VAB over Z delta plus VAC over Z delta is equal to VAB plus VAC یہ equation ہے آپ کے پاس جو phase current ہے IA کا in delta connected load balance phase اور line voltages میں آپ کے پاس کیا relation ہوت یہ آپ کے پاس equation دوبارہ لکھ لی ہے so VAB یہ find کرتے ہیں VAB کیا ہوتا ہے اور VAC کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس آپ نے یہ آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اس کا یہاں پہ یہ آئے گا VCA یہ جو ابھی ہم نے یہاں پہ میں دوبارہ پیچھے جاتا ہوں یہ والے نیس دیکھیں یہ VCA موجود ہے ٹھیک ہے تو اس کا opposite کیا ہوگا VAC so that will be in this direction I can write it VAC ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ minus 30 degree ہوگی ٹھیک ہم ہے جس calculator پہ VAN common لیں اور under 3 angle under 3 بھی common لیں اور minus 30 کے ساتھ ان کو sum کریں یہ دو vectors ہیں یہ sum ہو کے یہ VAN ہے تو یہ یہاں پہ آ جائے گا یہ vector 3 VAN یہ complete vector ہوگا یہ یہ کس کا sum ہے VAB کا اور VAC کا so you can see that 3 VAN آپ کے پاس ان دونوں کا sum آگیا so 2.33 میں یہ values put کریں VAB plus VAC 3 VAN divided by Z data so کسی بھی phase میں current اگر آپ دیکھیں Y connected circuit میں Y connected corresponding Y connected میں یہ دیکھیں VAN VAN is equal to ZY into IA میں ایک phase A کے نہیں لکھتا ہوں So IA is equal to VAN divided by ZY So اس کو میں ایسے نہیں لکھتا میں اس کو ایسے لکھتا ہوں IA 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 is equal to 1 over Z divided multiply V ایسے لکھتا ہوں اس اس equation کو use کرتا ہوئی یہاں پہ دیکھیں what is this ٹھیک ہے اب اس form میں اگر آپ دیکھیں گے VAN into ZY into IA تو اس کے مطلب کیا ہوا کہ یہ corresponding delta کے Y میں یہ ZY ہوگا یہاں پہ So we can write that ZY corresponding of the Z delta وہ Z delta by under root 3 ہوگا So آپ نے delta circuit کو Y circuit میں transform کیا ہے تو اس کی کوئی بھی impedance ہو اس کو divided by 3 کر دیں تو یہ basic transformation ہے delta to Y connection